لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کے تبادلے کے خلاف درخواست پر اعتراض ختم کر دیا جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیئے کہ میں کریز میں رہنے والا انسان ہوں قانونی حدود سے باہر نہیں نکلتا لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس محمد قاسم خان نے مسلم لیگنون کے رکنے پنجاب اسیملی ملک احمد خان کی آئی جی پنجاب کے تبادلے کے خلاف درخواست پر سمات کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا کسی اتھارٹی سے بنیادی حقوق کی رٹ میں تبادلے کے مطالق پوچھا جا سکتا ہے بظاہر آپ کو موجودہ درخواست بنیادی حقوق کے دارے اختیار میں نہیں آتی عدالت نے قرار دیا کہ ان کے لیے یہ کیس نہیں ہر کیس اہم ہے اس معاملے پر فیصلہ ایک راستہ کھول دے گا اور بے شمار لوگ اس فیصلے کی روشنی میں عدالت میں آ جائیں گے درخواست گزار ملک احمد خان نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پولیس آرڈر کی موجودگی میں چھے آئی جیز کا تبادلہ ہوا حکومت کو پولیس آرڈر کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں پبلک سیفٹی کمیٹی کا ممبر ہوں جو اس تبادلے سے متاثرہ ہے ترکاری وکیلیں درخواست کی مخالفت کی درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں صرف وہی شخص متاثرہ ہے جس کا تبادلہ ہوا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کے تبادلے اور سی سی بیو لاہور کے تقرر کے خلاف درخواست پر اعتراض ختم کر دیا اور حکم دیا کہ کیس کو سمات کے لیے لگایا جائے